بھارت کے ساتھ بڑھی تناتنی کے بیچ مالدیو کے نئے راشترپتی محمد مویزو نے چین کا دورہ پورا کر لیا ہے اس دورے میں چین اور مالدیو کے بیچ بیس سمجھوتے ہوئے ہیں مویزو نے وہ پرمپرہ بھی توڑی ہے جس کے تحت مالدیو کا نیا راشترپتی پہلا ویدیشی دورہ بھارت کا کرتا ہے مویزو نے پہلا دورہ ترکی کا کیا تھا اس کے بعد یو اے ای گئے تھے اور اب چین کا دورہ پورا کیا اس بار کے راشترپتی چناؤں میں مویزو نے انڈیا آؤٹ کیمپین زور شور سے چلایا تھا چین سے لوٹنے کے بعد انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ مالدیو میں تینات 88 بھارتی سینکوں کو 15 مارچ تک لوٹ جانا ہوگا مالدیو میں بھارت کے 88 سینک ہیں ان سینکوں کو الگ الگ موقعوں پر توہی اور بچاؤ راحت آپریشنوں میں مالدیو کے سینکوں کو ٹریننگ دینے کے لیے بھیجا گیا ہے مویزو کا ماننا ہے کہ مالدیو کی دھرتی پر ویدیشی سینکوں کا ہونا ملک کی سمپربوتہ کے خلاف ہے سینکوں کو واپس بھیج کر اور مالدیو کو چین کے قریب لے جا کر مویزو کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی سوال کا جواب ہم نے جاننا چاہا ہے جوہاللالنہنو یونیورسٹی میں سکول آف انٹرنیشنل سٹیڈیز کے سینٹر فور ایس ایشن سٹیڈیز میں ایسوسیٹ پروفیسر اروند یلیری بتاتے ہیں کہ کوویٹ کے دوران جب زیادہ تردیشوں نے مالدیو کے پریٹن ادیوگ میں اپنا کام بند کر دیا تھا تب بھی چینی کمپنیاں یہاں پیسہ لگا رہی تھی یہ پیسہ چین کے سرکاری بینکوں کا تھا یہ لیری کہتے ہیں اب چینی نویش کے سمبند میں بھوشے میں کوئی دیواد ہوتا ہے تو معاملہ چین کی عدالت میں جائے گا اور مالدیو سرکار ہر جانہ بھرنے کے لیے باددھے ہوگی وہ کہتے ہیں اس سمجھوتے سے چین نے مالدیو سرکار کو اپنی شرطوں سے باندھ دیا ہے بھوشے میں مالدیو میں کوئی دوسری سرکار بھی آئے تو اس کے لیے بھی یہ سمجھوتا باددھے کاری ہوگا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مالدیو اتنا کچھا کھلاری ہے کہ وہ چین کی رننیتی کو نہ سمجھ سکے خاص کر تب جب شریلنکا سمیت کئی دوسرے دیش چین پر قرض کے ساتھ اپنی شرطیں لادنے کے آروپ لگاتے رہے ہیں جامیہ ملی اسلامیہ وشوی دیالے کے نیلسن منڈیلا سینٹر فور پیس اینڈ کانفلکٹ ریزولیوشن میں اسسسٹنٹ پروفیسر پریمانند مشرا کہتے ہیں کہ دو بڑی طاقتوں کے بیچ کے چھوٹے دیش سوئنگ سٹیٹ کی طرح ویہوار کرتے ہیں جہاں سے ان کا زیادہ حط صدتا ہے اس کی اور وہ زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں اور دوسری اور کے دیش سے سودے بازی والے سمبند بنائے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں مویزو کی پارٹی چین سمرتھک رہی ہے اور یہ اس کی گھریلو راجنیتی کا بھی حصہ رہا ہے انتراشتری راجنیتی میں کئی بار گھریلو راجنیتی کا اثر دکھتا ہے مویزو سرکار نے اسے رخک اور برقرار رکھتے ہوئے چین کی اور زیادہ جھکاؤ دکھایا ہے وہ آگے کہتے ہیں دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ مالدیو پر چین کا قرض اتنا زیادہ ہے کہ مویزو سرکار کے لیے اسے جھکانا سنبھو نہیں لگتا اس لحاظ سے دیکھیں تو چین کی طرف دکھایا جا رہا رجان مالدیو کے ویہوارک فیصلے کی جھلک دے رہا ہے لکشدوی ویواد پر بھارت نے بھلے ہی سوشل میڈیا پر آکرامکتہ دکھی لیکن بھارت نے اس پر اپنی اور سے کوئی بیان نہیں دیا اس کی وجہ سمجھاتے ہوئے اروند ییلیری کہتے ہیں کہ شریلنکا، بانگلہ دیش اور پاکستان جیسے دیشوں نے چین سے قرض لے کر سمجھ لیا ہے کہ اس کے کیا خطرے ہیں لیکن مالدیو کے لیے وہ سمیہ بھی نہیں آیا ہے وہ کہتے ہیں معیزو سرکار بھلے ہی ابھی چین پر بہت زیادہ نربرتہ دکھا رہی ہو لیکن ایک سمجھ آئے گا کہ وہ چین کی آرثک مدد کے خطرے سمجھ جائے گا اروند ییلیری کہتے ہیں کہ بھارت کی پریپکوتہ اس بات سے ظاہر ہے کہ اس نے پڑوسی دیشوں کے ساتھ ویواد کے حالات میں بھی ایک پروگریسیو ڈسکنیکٹ کی نیتی اپنائی ہے یعنی بھارت اس سے بھلے ہی دوری بنا کر رکھے گا لیکن سمبند نہیں توڑے گا اپنی اسی نیتی کی وجہ سے بھارت مالدیو میں موجود اپنے اٹھاسی سینیکوں کو واپس بھولانے کے لیے تیار ہے